بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بلوچستان پر اپنا تجزیہ دیں گے پچھلے ہونے والے چند دنوں میں بلوچستان میں جو لگتار تابر توڑ حملے بلوچستان لیبریشن آرمی کی جانب سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک خوف و حراس پھیل گیا ہے پاکستان میں ایک ڈس انفرمیشن اور پروپاگینڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہے اور ریاست پاکستان اب وہ اس دہشتگردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو بلوچستان کے پس منظر اور وہاں کے واقعات کا صحیح معنوں میں علم ہو کیونکہ آج کی اس جنگ میں جتنی جنگی کاروائیاں زمین پر ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ خوفناک جنگی کاروائیاں انفرمیشن وارفیر یا ابلاغی جنگ میں ہوتی ہیں جھوٹ ڈس انفرمیشن پروپیگینڈا اس جنگ کا سب سے طاقتور ہٹھیار ہے یہ نفسیاتی جنگ زیادہ ہے جہاں پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریاست کو مایوس کیا جاتا ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریاست ٹوٹ رہی ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم شکست کھا چکی ہے اور بلوچستان میں دہشتگرد اپنے حقوق کی خاطر جنگ کر رہے ہیں اور مسنگ پرسنز جو کہ اس وقت دہشتگرد ہیں سارے کہ جو ملک میں جنگے کر رہے ہیں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں یا افغانستان اور ایران اور میڈل ایسٹ میں ہیں وہ سب کے سب حامد میر کے مسنگ پرسنز ہیں جن پر ریاست نے ظلم کیا ہوا ہے تھوڑا سا آپ کو پس منظر کی طرف لے کے جاتا ہے جس طرح پاکستان 1947 میں بنا اس وقت سے ہی افغانستان کی حکومت پاکستان میں فسادات برپا کر رہی تھی افغانستان واحد ملک تھا چونکہ وہ سوشلس تھے کومنس تھے ظاہر شاہ کے الیمنٹس تھے ان میں سرخے تھے پختونستان بنانے والے تھے خان عبدالغفار خان باچہ خان والے الیمنٹس تھے جو کسی صورت پاکستان کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے تو پختونستان کا مسئلہ اس وقت سے ہی کھڑا کر دیا گیا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے اندر بھی کچھ نواب تھے کچھ سردار تھے جو اس وقت سے ہی سوشلسٹ کومنس مارکسسٹ یا افغان قابل حکومت یا سوویٹ یونین کی طرف مائل تھے اور وہ ان کی جانب سے انداد لے کر پاکستان میں شرارتیں کرتے رہے تھے بلوچستان میں بار بار ملٹری آپریشنز ففٹیز میں بھی ہوئے سکسٹیز میں بھی ہوئے اور جو ایک بڑا میجر آپریشن تھا وہ بھٹو نے کیا تھا سیونٹی فور وغیرہ میں یعنی ظلفقار علی بھٹو کے دور میں کیونکہ اس زمانے میں افغانستان میں سادار عبدالدعوت کی حکومت تھی کومنس تھے وہ پوری طرح پخشتونستان بنانا چاہتے تھے تو بھٹو نے دو کام کیے اس وقت ایک تو یہ کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور حکمتیار کو پاکستان بلا کر ان کو چرارٹ کے ملٹری سکول میں ٹریننگ دلوائی کہ ایک مجاہدین کا اگروہ تیار کیا کہ کومنزم کو روکنے کے لیے اسلامیک فورسز کو استعمال کیا جائے یہ کام جنلزیہ نے نہیں شروع کیا تھا اور دوسرا کام بھٹو نے یہ کیا کہ چونکہ بہت زیادہ بغاوت بلوچستان میں برپا ہو چکی تھی اور بلوچستان میں اس وقت کسی قسم کے کوئی ڈیویلپمنٹ یا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا تو ایک فوجی آپریشن شروع کیا گیا اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں بلوچستان لیبریشن آرمی کی بی اے لے کے جو کچھ سردار بکٹیز اور کچھ اس کے اندر مریض تھے کچھ بکٹیز تھے اور کچھ مینگل تھے ان ساروں کو اچھی طرح سے نمٹ لیا گیا تھا اچھی طرح سے ان کو پکڑ لیا گیا 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 اور بلوچستان لیبریشن مومنٹ کی ساری مومنٹ ہی تقریباً کچل دی گئی تھی سب گرفتار ہو گئے تھے پکڑے گئے تھے مگر جنرل زیا کے دور میں آنے کے بعد دوبارہ سے ایک آواز اٹھائی گئی کہ جی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں سارے دہشتگردوں کو رہا کر دیا گیا اور جو سب سے بڑا دہشتگرد اس وقت رہا ہوا آپ حیران ہوں گے اس کا نام سنکے اس کا نام نجم سیٹھی تھا یعنی نجم سیٹھی جیسے لوگ جنہوں نے ایک لنڈن کامریٹ گروپ کے نام سے گروپ بنایا تھا آئرنی دیکھئے کامریٹ گروپ بناتے ہیں اس میں جسٹس ایسے رحمان کے بیٹے تھے اس میں نجم سیٹھی تھا جس میں شاید آئیئر اور بھی بہت احمد راشد بھی شاید تھا اس میں ان ساروں نے مل کر پاکستان میں بقاعدہ مسلح بغاوت برپا کی نجم سیٹھی گرفتار ہوا ملٹری انٹیلیجنس کی جیل میں رہا مہینے اس کو پھانسی کی سزا لگنے والی تھی لیکن وہ جو ریکنسیلیشن ہوئی بلوچوں کے ساتھ بلوچوں کے ساتھ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں اس کو رہا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو آج تک یہ حامد میر کی طرح زہر اگل رہا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف پھر اس کو گورنر بنا دیا گیا یعنی سوچئے کہ ریاست پاکستان غداروں دہشتگردوں کو پکڑ کر جب گورنر بنایا اور ملک میں ریاست اور اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے تو پھر ہم یہ شکایت کیسے کریں حامد میر نے جس قسم کی بغاوت برپا کروانے میں کردار ادا کیا ہے جو بھڑکانے میں کہ بلوچستان میں آگ لگائی جھوٹ پھیلا کر کہ آرمی بلوچوں کو پکڑ کے ہلیکاپٹروں سے نیچے گرارہی ہے ایسے شخص جس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے ریاست کو وہ آج بھی بڑے طاقتور ہے اور جی طرح جھوٹ پھیلا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ میسنگ پرسنز کے نام پہ ماما قدیر کے ساتھ مل کر جھوٹ یہ بولتا رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ آزاد ہے میں آپ کے بیگراؤن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو کینسر آج پھیل گیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ ایک دن میں نہیں پھیلا ایٹیز میں جب افغانستان میں جہاد جاری تھا تو یہ سارے اس وقت کے جو نواب خیر بخش مری تھا اور کچھ بکٹی کے لوگ تھے کچھ مینگل کے لوگ تھے یہ سارے لوگ افغانستان چلے گئے تھے یعنی کابل فال ہوا جب نائنٹی ٹو میں تو نواب خیر بخش مری اس وقت کابل میں تھا میں خود اس وقت کابل پہنچا تھا افغان مجاہدین کابل کی فتح کی وقت میں کابل پہنچا اس کے بعد تو ان کا باقاعدہ مجھے وہاں گھر نظر آیا جس کے اندر ان کے بی ایل اے کے ٹیرررس وہاں رہتے تھے افغان مجاہدین نے ان کو قتل نہیں کیا انہوں نے پاکستان حکومت سے پوچھا کہ جی کیا کریں ان کے ساتھ اور اس وقت پی پاکستان حکومت نے اگین اسی طریقے سے آوازیں اٹھا دی گئیں کہ جن کو معاف کر دی جائے در گزر کر دی جائے ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے اللہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا جنلزہ شہید ہو چکے تھے نائنٹی ٹو کا دور تھا تو بینظیر کی حکومت تھی ان لوگوں سارے جناب آواز اٹھائی گئی ان کو معاف کر دیا جائے نواب خیربخش مری اور اس کے سارے بیلے کے دہشتگردوں کو پاکستان آرمی کے ہلیکاپٹروں میں اٹھا کر مرغے سمیت ان کے دمبے اور مرغے اور کتے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کے سمیت ان کو اٹھا کر دوبارہ لاکر آباد کیا گیا کہ آئندہ آپ شرارت نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ محبت کریں گے امن سے رہیں گے تنگ نہیں کریں گے یہ آرام سے آئے یہاں پر اور آتے ہیں انہوں نے پہلا کام کیا کہ بغاوت دوبارہ شروع کر دی پھر جنرل مشرف کے دور میں ایکزیکلی یہی ہوا نائنٹی ڈیس کے دور ختم ہوا جنرل مشرف کا دور آگیا دس سال کے بعد اور ایکزیکلی اس طفح اگبر بکٹی نے مسئلہ کڑا کیا زیادہ اگبر بکٹی نے وہی سارے پرابلم وہی سارے فسادات گیس لائنز پر حملے پاکستان کی ریاست پر حملہ پورے پاکستان کی گیس بن کر دی ایک عجیب دہشتگردی کا محول پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر بلوچستان کیوں ان کا جو کیمپ لگاوا تھا وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا اس پر راکٹ سے حملے کیے ایک حد ایسی پار کر دی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے خلاف کاروائی نہ کی جاتی اور پھر اپنے ہی قبیلے کے اگبر بکٹیز کے کلپر اور مسوری بکٹیز کو ہزاروں کی تعداد میں نکال کے ملتان بھیج دیا اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو نکال کے ان کے زمینوں پر ان کے عورتوں پر ان کے گیس کے وسائل پر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھی پھر یہی بات ہوئی کہ جناب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ایک گروپ تھا لابی تھی پاکستان کے اندر جو کہہ رہی تھی ماف کر دیں درگزر کر دیں نراز بلوچیں حقوق دے دیں دیوار سے نہ لگائیں اور وہ جو کلپر اور مسوری بکٹی تھے اور خود احمدان بکٹی اور وہ سارے بکٹیز جن کو نکال کے مارکس نے باہر پھیکا تھا ہزاروں کی تعداد میں ان کے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تھا تو یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ یاد کریں کہ دو ہزار ساتھ میں پہلی مرتبہ میں ٹیلیویزن پر آیا تھا اس وقت میں احمدان بکٹی کو لے کر آیا اور میں ٹیلیویزن کی اوپر پی ٹی وی کی اوپر اور ہم نے سارا کونسپٹ ایکسپلین کیا احمدان بکٹی نے سمجھایا کہ اکبر بکٹی اصل میں غددار ہے جو دشمنوں سے پیسے لے کر ریاست پاکستان پر حملہ کر رہا ہے اور یہ کوئی بلوچوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا چونکہ خود اس نے اپنی بکٹی قوم کو اپنے بکٹی قبیلے کو سب سے زیادہ تباہ و برباد و رسوہ کیا ہوا اور احمدان بکٹی اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ قبیلے کے ہزاروں لوگ جو تھے ملتان میں دربذر اور خوار ہو رہے تھے جن کو قتل کرتا تھا یہ آنے نہیں دیتا تھا واپس اس وقت ملٹری انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا جنال مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو بلوچ ہیں جو پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو لجا کر آباد کریں گے بکٹی قبیلے کے وہ سارے ان کو دوبارہ سے ری سٹل کریں گے ان کو زمینیں واپس دلائیں گے ظاہر ہے اس پر پھر اکبر بکٹی نے بغاوت کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ہو اور آرمی کا پلان یہی تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کو گرفتار کر کے اپنے ہی قبیلے کے حوالے کر دیں گے قبیلہ اس کو جانے جو مرتی فیصلہ کرنا ہے اکبر بکٹی کو یہ بات معلوم تھی لہٰذا جب ایس ایس جی کے کمانڈوز اور آفسرز لیفن کرنل میجرز کیپنن آفسر اندر گئے اس غار کے اندر اکبر بکٹی سے سرنڈر لینے کے لیے تو اس نے دھماکہ کر کے غار گرا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پانچ ایس ایس جی کے آفسرز شہید ہوئے وہاں پہ خود بھی کموردار ہوا اپنے ساتھ اس کے سارے دس بارہ دہشت گرد وہ مارے گئے مگر جو زیادہ تکلیف کے بعد یہ ہوئی کہ اس کے بعد سارے پاکستان کے غداروں نے حامد میر جیسے ناپاک اور پلیتوں نے غداروں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان آرمی نے اکبر بکٹی کو قتل کر دیا اکبر بکٹی نے خودکشی کی اور غار کے اندر ہمارے جوانوں افسروں کو شہید کیا پاکستان آرمی نے اسے قتل نہیں کیا تھا مگر اس وقت چونکہ یہ دو ہزار ساتھ کی بعد مشرف کو ہٹا دیا گیا تھا زرداری کی حکومت آگئی تھی اور اس وقت اشتخار چودری چیف جسٹس تھا جو خود ان غداروں کے ساتھ ملا ہوا تھا جنرل کیانی ایک کمزور آرمی چیف جو شاید کسی حد تک میں تو صاف کہوں گا کہ کمپرومائز تھا اور اس شخص نے کسی قسم کی اس ڈس انفرمیشن پروپیگنڈے اور جھوٹ کو جو پاکستان آرمی کے خلاف بلوچستان میں پھیلایا جار تھا روکنے کی کوشش نہیں کی نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر بکٹی کے بیٹے نے ریاست پاکستان پر مقدمے کر دی پاکستان کے آرمی چیف پر پاکستان کے گورنر ویز غنی تھے اس وقت آرمی چیف مشرف تھا اور وارنٹ نکل گئے مشرف کے وارنٹ بھی نکلے تو ویز غنی صاحب کے بھی نکلے یعنی ریاست پاکستان چھپتی پھر رہی ہے ان بی ایل اے کے دہشتگردوں کو کی وجہ سے کہ جنہوں نے عدالت کو استعمال کر کے ریاست پر مقدمے کر دی اپنی دہشتگردی چھپانے کے لیے یعنی گیل دیکھیں کیسے ریورس ہوا کہ کہاں دہشتگرد جن کو لٹکنا چاہیے تھا وہ ریاست پاکستان کے ادارے استعمال کر کے جسٹس دشمنوں سے مل جائے جا کے جب یہ سٹیٹس ہو اس سٹیٹس کی وجہ سے یہ ساری بغاوت پھیلتی رہی بڑھتی رہی کیونکہ ریاست اتنا زیادہ ناکام اور کمزور اپنے آپ کو ثابت کر رہی تھی کہ ان کو سپیس مل گئی یہ وہ وقت تھا جیسے کہاں دوہ دار ساتھ قیلت کی ٹی ٹی پی کی دہشتگردی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہی تھی یہ وہ دب جب ایک لاکھ پاکستانی ہم شہارت نے دیئے ہم نے پشلے بارہ پندرہ سال میں اسی دور میں یہ بلوچستان کی انسرجنسی کو افغانستان سے فل سپورٹ ملی یہی وہ دور تھا کہ جب آپ نے کلبوشن یادیف کو گرفتار کیا یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا ہر طرح سے ساری ایویڈنس آپ کے سامنے آگئی کہ افغانستان اور ایران کے ذریعے رو جو ہے کس طریقے سے اس حد تک کانفیڈنس ان کو ہو چکا تھا کہ اپنے سرونگ افسر بلوچستان میں بھیج رہے تھے کمانڈ کرنے کے لیے بلوچستان لیبریشن آرمی کو اور صرف آفسرز ہی نہیں بھیج رہے تھے وہ اپنے کمانڈوز اور اپنے ٹیررریسٹ اور اپنے ساری فنانسنگ اور فنڈنگ کم از کم کم از کم چالیس پچاس ارب روپیہ پاکستانی روپیہ میں خرچ کیا گیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو فنڈ کرنے میں جس کے نتیجے میں آپ دیکھی جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ عجید کمار ڈوول نے اور رو نے یقینا پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفریکٹ میں اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائے ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری آئیس آئی نمبر ون ایجنسی ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہم آخری خطرے تک لڑیں گے یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہرہ جب ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں آئیس آئی کے ہر ہیڈکوارٹر پر سوسائیڈ باومنگ ہوئی ہے جی ایچیو کے گیٹ پر لیفٹن جنرل شہید ہوئے ہیں ہمیں بہت پہلے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا کہ آپ یونیفارم نہ پہنے گاڑیوں سے آرمی کے نمبر پلیٹس اتروا دی گئی تھی ہم شکست کھا چکے تھے اس جنگ میں اور بہت سخت قربانیاں دینے کے بعد ہم نے ریکاوری کی تھی کہ کسی ترک کسی حد تک ہم نے سوات خالی کرایا ٹائبل ایریاز خالی کرایا ٹی ٹی پی کو پیچھے دھکیلا افغان طالبان تو افغانستان میں ابھی چھ مہینے پہلے ان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے پچھلے بیس سال تک بیلے کو سپورٹ کیا گیا افغانستان اور ایران سے اب ہم یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤن بتاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے بلوچ جو ہے نراز ہیں اس کی حقیقت ذرا اچھی طرح سمجھ لیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جب میں بتانے جا رہا ہوا بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا 42% ہے رقبے کے حساب سے یعنی تقریباً آدھا پاکستان یہ جتنا بڑا پاکستان ہے اس کا تقریباً 42% صرف بلوچستان کا علاقہ ہے مگر جو بلوچستان کی آبادی ہے وہ صرف 4% ہے 4 فیصد یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو بلوچستان کی آبادی تقریباً 90 لاکھ بنتی ہے that's it یعنی آدھا پاکستان تقریباً سائز میں آبادی تقریباً 90 لاکھ اور ان 90 لاکھ میں بھی 60 لاکھ وہ ہیں جو بلوچ نہیں ہیں نون بلوچیز ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں یعنی یہ ذرا کمال کی بات ہے ذرا اس کو غور کی جائے گا بلوچستان is a پشتون majority province actually it's a misnomer اس کا نام غلط ہے actually بلوچستان سے کونسپ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ سارا سا رہنے والا ہر شخص بلوچی ہے وہاں پہ بلوچستان میں 60 فیصد آبادی جو ہے پشتونوں کی یعنی millions of people who live in بلوچستان are actually not بلوچیز پشتون ہیں پشتون ہیں وہاں پہ جو پورا نوردن کوئٹا is actually a پشتون city کوئٹا بلوچ شہر نہیں ہے کوئٹا میں پشتون رہتے ہیں ہزارہ زمان تھوڑے سے وہاں بلوچ بہت تھوڑے سے لیکن majority is a پشتون سی پشتو سپیکنگ شہر ہے پہ کوئٹا بلوچستان کا capital پشتو سپیکنگ ہے اور بلوچستان کے اندر براہوی رہتے ہیں وہاں مکرانیوں کی بہت بڑی تعداد جن کو آپ جانتے ہیں حبشی جیسے ہوتے ہیں وہاں پنجابیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور جیسے کہا وہاں پشتونوں کی تعداد آباد ہے اور بہت ساری دیگر قومیں بھی ہیں وہاں پہ جو بلوچستان میں آباد ہے which are not بلوچ جن کو آپ بلوچ ٹرائبز کہتے ہیں وہ بڑے بلوچ ٹرائب اگر ہے تو ایک بکٹی ہے ایک مری ہے ایک مہنگل ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ان کے سب کلائنٹ بہت سارے اور بکٹی مری اور مہنگلز میں بھی 99% لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے ان کے ہزاروں سینکڑوں لڑکے جو ہیں وہ مسلحہ فواج کے اندر ہیں آم فورسز میں پیراملیٹریس میں ایف سی میں پوری پاکستان میں سرف کرتے ہیں اور لاکھوں بلوچ سدن پنجاب میں بستے ہیں یہ لغاری ٹرائبز اور یہ سارے جتنے ٹرائبز ہیں یہ بلوچ ٹرائبز ہیں جو ساؤت پنجاب میں رہتے ہیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو کوئی ساؤت پنجاب میں بی ایل اے کی بغاوت نظر نہیں آتی لاکھوں بلوچ ہیں جو سندھ میں بستے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی سندھ میں کہ بی ایل اے جو ہے سندھ میں آپریٹ کر رہی ہو بکوز لوکل سپورٹ ہے ہی نہیں اس کی وہاں پہ سو پرابلم بلوچوں میں نہیں ہے پرابلم بلوچستان میں نہیں ہے پرابلم تین سرداروں میں ہے خیر بخش مری میں تھی اکبر بکٹی میں تھی اتاللہ مینگل میں ہے یہ تین کینسر ہیں صرف اور یہ اپنی قوم کی بھی ساری بکٹی مری اور مینگل کو رپریزنٹ نہیں کرتے لہٰذا یہ کہنا اور یہ تینوں بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کوئی مر گئے کچھ بھاگے گئے ملک سے اور ان کی جو نیکس جنریشن ہے بریار مری ہے اور برامداد بکٹی ہے اور اتاللہ مینگل کا بھائی ہے اختر مینگل دوسرا جو چار ایک سترہ کے سو وی آر ٹاکنگ آباوٹ فائیو ان سکس ایک کمینے غدار سردار بل سردار یا ان کے بیٹے اور پورے بلوچستان میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں تیس لاکھ بلوچ بچتا ہے سارے ٹرائبز ہیں بکٹیز ہیں جیسے کہا مریز ہیں مینگلز اور اس کے بعد سب کلائنز ان کے جو پورے بلوچستان میں ملٹنٹس ہیں جو ان کے مرسنریز ہیں جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے جس کیپ دس ان مائنڈ نا فور تھازن اس سے زیادہ نہیں ہے بائیس کروڑ پاکستان ہے نوے لاکھ بلوچستان کی عبادی ہے نوے لاکھ میں ساٹھ لاکھ نون بلوچیز ہیں تیس لاکھ بلوچ ہیں نائنٹی نائن پرشنٹ پاکستان کے ساتھ ہیں اور جو ملٹنٹس ہیں ان میں صرف تین سردار ہیں تین ٹرائبز کے جن میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور ان کے پاس بھی چار ہزار سے زیادہ فائٹر نہیں ہیں مگر چونکہ بلوچستان اتنا بڑا علاقہ ہے جیسے کہا تو ایک شہر سے دوسرے شہر ایک قسمے سے دوسرے شہر ریگستان پہاڑا سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی عبادی ہے ہی نہیں وہ ڈیزرٹس ہیں پہاڑ ہیں ریموٹ ایریاز ہیں وہاں نا آرمی ہے نا پولیس ہے پولیس ہے ہی نہیں بلوچستان نائنٹی پرشنٹ بھی ایریہ کہلاتا تھا ہمیشہ ہی نہیں وہاں پولیس تھی نہیں جو وہاں اسی لیے لوکل لیویز اور لوکل ٹرائبز بن اور آپ ان کو استعمال کرتے تھے تو آپ فورٹی ٹو پرشنٹ پاکستان کو ہر وقت کور نہیں کر سکتے لہذا آپ اتنے پہاڑ ہیں اتنی وہاں پر چھپنے کی جگہ ہیں تو یہ چار ہزار ملٹنٹس جو ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں مختلف جگہوں پر چھپے رہتے ہیں اور جب حملہ بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ بڑے گروپس میں نہیں کرتے پانچ دس گیارہ بارہ آج تک میکسمم بڑا گروپ جو حملہ جس نے کیا ہے بلوچستان میں کسی آرمی پوسٹ پر وہ چالیس اور پچاس بیل اے کے ملٹنٹس ہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ بات جب ہم نے آپ کو بتائی کہ فرام ای ملٹری پوائنٹ اف یو یہ کس لیول کا تھریٹ ہے چار ہزار ملٹنٹس پورے بلوچستان کو آزاد نہیں کرا سکتے پاکستان سے لڑ نہیں سکتے پاکستان کی ریاست کو نہیں تباہ کر سکتے لیکن چونکہ یہ مقامی عبادی میں چھپے ہوئے ہیں چونکہ یہ لوکلز لگتے ہیں بلکل اور ظاہر ہے چونکہ پاکستان اکیپیشن فورس نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی طرح کرفیو لگا کے ہر شخص تورے افطار کر لیں ہمارے لوگ ہیں ہماری عبادی ہے ہماری پاپلیشن ہے آرمی کلونیل آرمی نہیں ہے اپنے لوگ ہیں لہٰذا یہ سختی نہیں کر سکتے عوام کی اوپر اس طرح جس طرح اسرائیلی آرمی ہے انڈین آرمی کشمیر میں کرتی نتیجہ یہ ہے کہ یہ بل اے مقامی عبادی کے اندر چھپ کر کہیں پچار حملہ کر دیتے ہیں جا کے کسی اس پوز پانچ حملہ کر دیا پانچ لوگوں نے جا کے حملہ چھے پہ کر دیا کئی آئی ڈی لگا دی کئی بم لگا دیا کئی امبوش کر دیا کئی کانوائی جا رہا ہے ویران علاقے کے اندر کانوائی جا رہا ہے اس پر فائر کھول دیا یہ سب چیز یہ ان کی کپیسٹی ہے یہ کر سکتے ہیں افغانستان سے ان کو مسلسل ابھی تک افغان طالبان نے پوری طرح افغانستان پر کنٹرول نہیں کیا جب پاکستان کی ریاست نے پوری پاکستانی سٹیٹ پر قبضہ نہیں کیا تو آپ یہ افغانستان کے طالبان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے چپے چپے کو اپنے کٹرول میں لے آئیں گے ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتے ان کی کپیسٹی نہیں ہے اسی طرح ایران کے ساتھ پرابلم مہم ہے اسی طرح دبائی اور یو ای کے اندر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں ان کی فنڈنگ دبائی کے ذریعہ آتی ہے تو جب یہ سارے بلو سوڈزلین کے اندر یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں برامداد بکٹی بلاش مری اور یہ سارے جتنے تو پرابلم آپ اس کو ریزولف کر سکتے ہیں اگر ریاست پاکستان پوری طاقت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے انسان پوکو کچلنا ہے ناراض بللوچ کے کونسیپٹ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں ریکنسیلیشن ماف کر دیں گے دس دفعہ پہلے ان کو گرفتار کر کے ریکنسیلیشن کی گئی ماف کیا گیا میں نے آپ کو مثالیں دیئیں ففٹیز میں سکسٹیز میں سیونٹیز میں ایٹیز میں جن کو فانسیاں ہو جانے چاہیئے تھے تیس تیس سال پہلے وہ آج ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ریاست پاکستان اتنی کمزور نہیں ہے لیکن ریاست پاکستان کی قیادت کرنے والے ہمیشہ نائحل لوگ رہے ہیں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے سانپوں کو پالا ہے جن کے ذہن میں یہ کیڑا بٹھا دیا گیا تھا جس طرح آج کشمیر کی معاملے میں کرتے ہیں ہم آمن پسند لوگ ہیں ہماری بزدلی بغیرتی بشرمی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اس قسم کے دینات جو ریاست کی طرف سے روز آ رہے ہوتے دوسری جانے جو پولیٹیکل گورنمنٹس بلوچستان میں آتی رہی ہیں ہمیشہ سہی یہ پچھلے بیس سال بھی خاص طور پر اٹھا لیجائے آپ جب یہ افغانستان میں اماریکنز آئے اور یہ دہشتگردی ہمارے اندر داخل ہوئی وہ ساری کی ساری انکومپٹنٹ اور کرپٹ رہی ہیں بلوچستان میں پولیٹیکشنز کے پاس صرف ایک چیز ہے وہ ہے پیسہ بنانا نواب رئیسانی جیسے جو ڈگری اصلی ہوتی ہے جن کو آپ نے جب دیا سارا بلوچستان ہمیشہ اس کو بلوچ ہی حکومت کرتے رہے ہیں اس پر سارے آپ دیکھیں گے جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں وہ سب بلوچ ہوتے ہیں کوئی باہر سے آگے حکومت نہیں کرتا ہوا اور سارا بجٹ دیا جاتا ہے سارا پیسہ دیا جاتا ہے لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی کام کرنے والا ہو ان لوگوں کا پہلا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اربو ڈالر کربو روپیہ کما کے پاکستان سے بلوچستان سے نکال کے دبائی میں گھر بنایں لینڈ کروزز خریدیں گاڑیاں خریدیں آپ یقین کریں گے کہ جنگ یعنی 90% آبادی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے جس جگہ وہاں پہ رولز رائس اور بی ایم ڈبلیز اور مرسیڈیزز وہاں کے سردار لیے پھر رہے ہوتے تے پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں اکبر بکٹی کا یہی حال تھا سارے اربو گربو روپیہ لیتا تھا اپنے پرائیوٹ اس کے ائرکراف استعمال کرتا تھا اور کہتا تھا ہمیں دیوارچے لگایا جا رہا ہے ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہا ہے جبکہ اپنے ہی قبیلے کو مارکس نے سارا ملتان بھیجا ہوا تھا سو دوسری بات جہاں تک آئی ایس آئی اور ایم آئی کا تعلق ہے ساری ذمہ داری پھر انہی کے اوپر آ جاتی ہے آرمی پہ آتی ہے کوریٹ کورٹس پہ آتی ہے ایم آئی پہ آئی ایس آئی پہ آتی ہے اور چونکہ ناشنل پالسی پاکستان کی وہ کمزور ہے ریکنسیلیشن کی ہے معاف کر دینے کی ہے سسٹم کرپٹ ہیں عدالتیں اور جج دشمنوں سے ملے ہوئے دہشتگردوں سے ملے ہوئے افتخار چودری جیسے پشاور آئی کورٹ کا جج جو مر گیا جو ہمیشہ ٹی ٹی پی اس کے دیوار کے قریب سے چلا جائے تو سینکرنو ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کس نے رہا کر دیا جن کو آرمی عدالت سزائے موت دی تھی یہی سب کچھ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے تو آرمی اور آئی ایس آئی کیا کریں اگر پکڑ کے عدالت کو دیتے ہیں عدالت بری کر دیتی ہے یہ مارتے ہیں تو ہم ادمیر بھونکنا شروع کر دیتا ہے کہ میسنگ پرسنز آگئے لہٰذا یہ دہشتگردی جاری رہے گی آرمی اور آئی ایس آئی کے پاس کوئی کلیر سٹرائٹیجی نہیں ہے ہم کیسے ڈیل کریں کیونکہ آپ کے سارے سویلڈ انٹیلیجنس آپریٹر ڈی مورالائز ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ کی ساری انٹیلیجنس ختم ہو گئی یہ کیوں بی ایل ای اتنی زیادہ دہشتگردی کیوں کر رہی ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنٹس ان کے اندر کیوں نہیں موجود اس لئے موجود نہیں ہے کہ ڈی مورالائز ہو چکے ہیں ایسیٹس ہمارے ڈسپرس ہو چکے ہیں ہمیں پہلے سے خبر کیوں نہیں مرنی ہم دس وہ حملے پلان کرتے ہیں ہمیں ایک حملے کی خبر ملتی ہے نو حملے وہ کر کے گزر جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کیا یہ حملہ آنے والا ہے اس لئے کہ ہمارے بندے اندر نہیں ہیں اندر اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس آفسس کو ہم نے ڈی مورالائز کر دیا جو فیلڈ آپریشنز کے آفسس تھے جو بریلینٹ آفسس تھے جو کام کر رہے تھے فیلڈ کے اندر ان کو ایڈورس ریپورٹ دے کے خلاف انکوائری کر کے ان کو نکال کر انٹیلیجنس کا کام گندہ کام ہوتا ہے آپ کو سمگلہ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے دہشتگردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ دفتر میں بیٹھ کے پیپر پوشنگ نہیں کر سکتے میں ذاتی طور پر بہت اچھے انٹیلیجنس آفسس کو جانتا ہوں جن کو بلوچستان میں صرف اس لیے خراب کر دیا کہ پروفیشنل جیلیسی آئی ایسائی اور ایمائی کا آپس کا جگڑا کریڈٹ ہم لیں گے کریڈٹ تم لوگے یہ مجھے یاد ہے جنرل ندیم اجاز کے ساتھ جب میں کام کر رہا تھا ایمائی ڈیریکٹریٹ میں اس وقت جب بکبر بکٹی والا کیس چل رہا تھا جنرل ندیم اجاز چونکہ جنرل مشرف سے نزدیک تھے لہذا انہوں نے اجازت لے لی کہ ایمائی آپریٹ کرے گی بلوچستان کے اندر یہ سارا بکٹی والا آپریشن ایمائی کا آپریشن تھا آئی ایسائی کا نہیں تھا تو آئی ایسائی کو اس وقت بہت برا لگاتا ہے کہ ہماری ٹرف کے اندر یہ ایمائی کیوں داخل ہو گئی ہے یہ کریڈٹ ٹیکنگ پروفیشنل جیلیسی جو ٹپیکل پاکستانی کیریکٹر ہے انفورچنٹلی ہمارے ادارے ہیں یہ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر جب گھٹیا انسان آ جاتا ہے کوئی تو پھر وہ پورے ادارے کو خراب بھی کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ جنرل منصور ایڈمیرل منصور علق آ گیا تو اس نے پوری نیوی کا بیڑا گھرک کر دیا کہنے کو وہ نیول چیف تھا لیکن نیوی نے اس کو معاف بھی کر دیا حالانکہ ان کو فانسیاں لٹکانی چاہیئی تھی کہ تم نیول چیف ہو کے پلی بارگین کیسے کر سکتے ہو جب تم نے نیوی کو فروف کر دیا اسی طرح آرمی کے ساتھ بھی مسئلے ہیں خود آرمی نے بہت سارے لوگوں کو فانسیاں لٹکائیں ہیں بہتوں کو جیلوں میں ڈالا غداری کی اوپر پرابلم ہے پرابلم سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہنڈڈ پرسنٹ آنکھ بند کر کے آپ بلائن فیت اعتبارہ بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اتنی کرپشن ہو چکی ہے ریاست کے ہر دہرے کے اندر کہ آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے ان کا عمل کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے نہ اہلی ہے یا ان کو روکا جا رہا ہے کہیں اور سے تو یہ سارے معاملات ہیں پاکستان کا عدالتی نظام بلکل کرپ پاکستان کے پولیٹیشنز بلکل کرپ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا پروفیشنل جیلیسی بھی ہے ان کے اندر ابھی تک یہ ٹکنالوجی استعمال نہیں کر رہا ہے ابھی تک یہ ڈرونز یوز نہیں کر رہا ہے ابھی تک ایمر ایپس نہیں استعمال کر رہا ہے ابھی تک سوفٹ ویہیکلز میں بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو فیلڈ متاکے بی ایلے ہسانی سے ایمبوش کر سکے ان کو کم از کم ایک درجن ہماری آرمی پوسٹ جو ہیں ایف سی کی پوسٹ کو بی ایلے اوورن کر چکی یہ حملہ کرتی ہے تباہ کرتی ہے جلاتی ابھی کہ جو پچھلے تربت میں پچھلے عرصہ کچھ پہلے واقعہ ہوا دس پدرہ دن پہلے لیکن بار بار انہی غلطیوں کے باوجود پاکستان کی ریاست اور آرمی کی لیڈرشپ ابھی تک اسی سٹرائٹیجی پہ چل رہی ہے جو پچھلے بیس سال سے یہ چل رہے ہیں انہوں نے اس کو ری فارم نہیں کیا ایمپرووو نہیں کیا ری ڈیفائن نہیں کیا اور یہ سیریس پرابلم ہے مطلب ایم اینگری ایم ایکچولی ویری اینگری بکاوز میرے بچے شہید ہو رہے نیچے آپ ساتھ آٹھ یا نو بیالے کے دہشتگردوں کو مارنے کے لیے بارہ چودہ آفسرز اور سولیرز شہید نہیں کروا سکتے یہ غلط سٹرائٹیجی ہے آپ کو ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے آپ کو نائٹ ویجنز یوز کرنے ہیں آپ کو ڈرونز یوز کرنے ہیں آپ کو سیٹلائٹس یوز کرنے ہیں پوری دنیا کی طاقت استعمال کرنی ہے ان چار ہزار دہشتگردوں کو تلاش کرنے اور ان کے فسیلیٹیٹرز کو اور جو ملک سے باہر ان کے دہشتگرد بیٹھے ہیں آپ کو افغانستان پہ حملے کرنے جا کے آپ کو ایران کو ڈانٹ اپٹ کرنی ہے مارنا پڑے تو اندر جا کے مارنا ایک دفعہ کہا ہے ان کے ساتھ کہ بات کر پھر ہم سے کلبوشن یادیو کو بھی تم نے بھیجا ہم نے کچھ نہیں کہا تمہیں بتمیزی بند کرو ہمارے ساتھ یہ ایک دفعہ طریقے سے بات کریں پوری دنیا میں جب بیلے کے دہشتگرد پھیلے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا اٹھا کے لائیں ان کو لا کر ان کو چوک پر فانسیاں دیں ان کی لاشیں لٹکا دیں چوکوں کے اوپر کریں ذرا سختی تھوڑی سی ریاست کو تھوڑا سا سیویج ہونا پڑتا ہے سختی دکھانی پڑتی ہے حامد میر کو لٹکائیں سب سے پہلے جس نے یہ آپ بھڑکائی ہے بلوچستان میں یہ بکواس کر کے کہ آرمی ہیلیکاپٹروں سے بلوچوں کو نیچے پھیکتی ہے ماف کیسے کر دیا آپ نے اس کو کس قسم کی یہ ریاست ہے جو غداروں کو ماف کر کے عزت دیتی ہے اور اپنے بیٹے شہید کرواتی ہے لہٰذا پریشان مت ہوں یہ مسئلہ ریزولف ہو سکتا ہے یہ ہمارا سیلف کریٹڈ ہے سیلف انفلیکٹڈ وونڈ ہے ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنی ہماقتوں جہالتوں غداریوں منافقت کی وجہ سے نقصان پہنچائی ہے بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا اللہ کے فضل سے پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے پاکستانہ بڑا ہوگا انشاءاللہ یہ پروپگینڈے میں مت آئیں کہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا اور حادثہ نکل جائے گا ایسی کوئی بکواس نہیں ہونے جا رہی ہاں ہمیں نقصان ہوتا رہے گا یہ چار پانچھیں کتے بلے کے بار بار حملے کریں گے ایمبوش کریں گے آئی ڈیز لگائیں گے اس لیے کہ ریاست ڈھیلی ہے ریاست کمزور ہے ریاست سختی کریں تو ہم ان کو تین مہینے میں ختم کر دیں ساروں کو جتنے بلے کے یہ دہشتگرد ہیں ان کے فسیلیٹیٹرز ان کے فیملیز ان کے لوگ ان کے کانٹیکٹس ان کے جاننے ورد سب کوٹھا لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے افغانستان جیسے کا ایران باقی ملکوں میں آپ کو ہر ایکسس پہ انٹرنیشنلی ڈیپلومیٹیکلی پولیٹیکلی ٹکنالوجی سائنس سیٹلائٹس ڈرونز نائٹ ویژنز آپ کو سب کچھ استعمال کرنا ہے ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے اور پھر وہ جو کرپشن ہے خود آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر ان کا دماغ ٹھیک کرے کامپٹنٹ لوگ بلوچستان میں لگائیں سب سے ان کامپٹنٹ چور اور ڈاکو آپ نے بلوچستان میں لگائے ہوئے جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلوچستان کو مانیج کرنے کی اور یہ سارے خود گورنمنٹ نے پوائنٹ کیے گورنر بھی آپ کا لگائے ہوئے چیش منسٹر بھی آپ کا لگائے ہوئے آپ دشمن سے کیا اعتراض کرتے ہیں پشلی حکومتوں نے خراب کر دیا آپ نے خود خراب کیا لہٰذا آپ نے یہ پرواہ کرتے ہیں اور ہمیں پرواہ کرتے ہیں پریشان مت ہو بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا اللہ کے فضل سے سارے بلوچ محبے بطن ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے بلوچستان میں ساری میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو پاکستان سے دور کہیں نہیں جانا چاہتے کوئی بلوچ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تین چار ہزار بدماش زینی طور پر کرپٹ فساد پاکستان کے ہر شہر کے اندر جلوس نکالے جا سکتے ہیں جلوس نکالنے سے ملک نہیں ٹوٹتے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ حکومت انکومپٹنٹ ہے مہنگائی پہ اور چینی پہ اور پروٹیس پہ اور مچھلی پکڑنے پہ ہر چیزوں پہ جلوس نکلتے ہیں that is not a problem problem یہ ہے کہ یہ militant دہشتگرد ہیں آپ نے انڈیا کو سپیس اتنی دے دیئے پھر سب سے بڑھ کر اس سارے فساد کو اگر آپ نے روکنا ہے تو خالستان کو سپورٹ کریں کشمیر کو سپورٹ کریں ناگا لینڈ کو سپورٹ کریں مارس کو سپورٹ کریں جب تک کہ آپ اس مشرق دشمن کے دانت نہیں توڑیں گے کیونکہ آپ نے کہا ہوا کہ ہم نہیں توڑیں گے ہم سو سال کامن کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں گے اور اس طرح نہ کریں دیکھیں ایک وقت جنگ افسروں کے گھروں پہ آ جائے گی جنرل مشتاق بیک جی ایش ایو کے گیٹ پہ شہید ہوئے تھے وہ آرمی کی اوورال پالسی کی غلطی تھی کہ لیفٹرن جنرل ہمارے جی ایش ایو کے گیٹ پہ شہید ہو گیا don't let that time come again کہ یہ آپ کے گھروں میں گھسکے جی ایش ایو میں گھسکے officers colony میں گھسکے ہمارے افسروں اور ان کے بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیں کیا آپ اس وقت اٹھیں گے کیونکہ ابھی تو نیچے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں لہذا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈریں دشمن بالکل انڈیا آپ کی اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اس کی ڈیپلائمنٹ بالکل ریڈی ہے وہ صرف پاکستان میں required level of anarchy چاہتا ہے جس کے بعد یہ فوجے لے کے اندر داخل ہو جائے لہذا وقت نہ ضائع کریں ٹی ٹی پی ہو یا بیلے ہو افغانستان سے لے کر انڈیا سے لے کر ایران تک ہر جگہ جا کے آپ نے ان کو مارنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں ریاست کر سکتی ہے کرنا نہیں چاہ رہی اللہ پاکستان کا حامی ہو ناصر ہو اللہ پاک فوج کا حامی ہو ناصر ہو ہماری باتیں سخت لگیں گی لیکن جو شخص ہمیشہ سے تمہارا دفاع کرتا وہاں آ رہا ہے تمہاری خاطر اپنا سر ہتیلی پر رکھ کے پھرتا ہے اگر وہ تمہیں ڈانٹ اپٹ کرے نصیت کرے تو سن لیا کرو اس کی نصیت میں خیر ہوتی ہے میں حامد میر نہیں ہوں کہ تم مجھے حامد میر تنقید اور حامد میر کی تنقید کو برابر کر دو جن کو فانسیاں دینی چاہیے ان کو تم عزت دیتے ہو جن کی بات سننی چاہیے ان کو تم ظلیل کرتے ہو اسی وجہ سے ہمارے بیٹے مارے جاتے ہیں اللہ پاکستان کا حامی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ بھان